اسلام علیکم ناجوین مہ گل بینہ اگر آپ دیکھے پروگرام انسائی دی نیوز پی ٹی آئی دور حکومت کی کارکردگی رپورٹ سٹیٹ بینک زخائر میں فورٹی تری ملین ڈالرز کا اضافہ ساتھی ساتھ جو جس طرح کہا جا رہا تھا جو فائنانس ٹیم ان کی جانب سے کہ فورن انڈکیٹرز جو ایکانومک انڈکیٹرز ہیں وہ پوزیٹیوی کام کر رہے ہیں لیکن انفلیشن بڑھنے کی وجوہات کچھ اور ہیں اور بہت سارے جو ہیں فیکٹرز انٹرکنیکٹیڈ ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں انفلیشن بڑھ رہا ہے لیکن ایکانومک انڈکیٹرز کو بار بار کہا گیا کہ وہ پوزیٹیوی بہت پروڈکٹیوی طریقہ ایکار سے بڑھتے جا رہے ہیں بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی جیسا کہ جو عوام ہے وہ کنفیوز ہے کہ آخری این ارو ہونے جا رہا ہے یہ ڈیل ہو چکی ہے یا ڈیل دی جا رہی ہے ان کو کیا سکمسٹانسز ہے کیونکہ ناب کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ناب نے جو ہے جس قسم کا جواب انہوں نے پیش کیا اس میں نہ تو کلیریٹی ہے کہ کیا وہ ای سی ال سے نام نکالیں گے یا تو پھر یہ کلیریٹی بھی نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے ان کا نام ای سی ال سے نکالنے میں انہوں نے پوری کی پوری رسپانسبلیٹی فیڈل کے اوپر بھی ڈال دی انہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں آج سے پہلے فیڈل نے بہت سارے لوگ کے نام ای سی ال سے نکالے ہیں تو یہ کچھ کانٹرڈکشن کریٹ ہو رہی ہے جو بیانات آ رہے ہیں جو منسٹرز ہیں ان کے وہ بھی ایک انفیوزن کریٹ کر رہے ہیں ایک طرف کچھ منسٹرز جو ہیں پوزیٹیبلی رسپانس کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت واقعی ناساز ہے اور وہ علیل ہیں ان کو باہر جانے کے لیے جو ہے وہ بہت جلد باہر چلے جائیں گے لاج کے لیے لیکن دوسری جان ہے فواج عدری صاحب نے جیسے کہا کہ جو دیگر وزراء ہیں وہ شاید کابینہ میں اس بات کی جو ہے سپورٹ نہ کر سکے تو یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ سیچویشن ہے لیکن جو ٹکٹس کی بات کریں تو کتر ایر ویس کے جو ٹکٹس آلرڈی وہ بھی ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کے ان کے ڈاکٹر ادنان صاحب کے بھی ساتھی ساتھ جو ایک کلیرٹی ہے وہ اب تک نہ ہو سکی واضح کہ کیا جو ان کی ٹکٹس ہو چکی ہیں کیا وہ واقعی ٹریول کرنے جا رہے ہیں اے ایر ایمبلنس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اے ایر ایمبلنس کی ان کو پرمیشن ہے اور یہ بھی کلیر کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر جائیں اپنا علاج کروائیں اور اس کے بعد واپس آئیں تو سب سے پڑا کوئیسن مارک یہ ریز ہوتا ہے پھر مزید بیل دی گئی اب لٹلیٹس کا جو ایشو آ گیا ہے اس پر پھر دوبارہ ان کو باہر جانے کی بجازدی جاری ہے کہا جا رہا تھا کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اس وقت ملک میں جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہے اور کوئی اور جو تھرڈ فورس ہے وہ اس کو جو ہے کروا رہی ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تھرڈ فورس جو کروا رہی تھی وہ اب نرو کے لئے انٹرسٹڈ ہے لیکن جو حکومت ہے اس کی طرف سے کچھ کنفیوزنز ہیں آئی ایم ایف کی بات کریں تو آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی سمت اور تجارتی خسارہ بھی کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی ایک انٹرناشنل جو ریسرچ ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو پاورٹی ہے 0.3% کے جو لوگ ہیں وہ انڈر پاورٹی آ رہی ہے جبکہ امریکہ میں بھی اتنی فیصد جو ہے غربت کی ہے اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو 8% الگ بھگ لوگ جو ہے پاورٹی کا شکار ہیں جی ایو ایف کا اگر پلان بی کے حوالے سے بات کریں تو پلان اے تو ان کا کلیر ہے کہ اسلام آباد میں انہوں نے جو دھرنا دیا ہوئے لیکن پلان بی میں وہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہم دھرنا دیں گے اگر وزیراعظم نواز شریف نے استیفہ نہ دیا جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم استیفہ کے علاوہ آپ کے باقی کے جو معاملات ہیں وہ سنیں گے اس کے اوپر ہم آپ سے definitely بات کریں گے لیکن یہ جو unconstitutional اور undemocratic رویہ ہے اور یہ ایک demand ہے یہ نہیں ہو سکتا ساتھی ساتھ ہم ان تمام تر ملکی situation کے اوپر بات کریں گے کچھ بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے بھی کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذرنے کے بعد کشمیر کا issue globally جس طرح ریز ہو رہا تھا وہ بھی اب ریز نہیں ہو رہا even پاکستانی میریہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ساتھی ساتھ foreign policy بھی جو ہے اب ہمیں اس طرح aggressive نہیں دکھائی دی رہی foreign department جو foreign ministry department ہے وہاں سے بھی کچھ ہمیں نہیں سنائی دیا جا رہا کہ آخر کشمیر کے لئے کچھ ہو رہا ہے یا یہ معاملہ سٹاپ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حمائی اسمان صاحب رہنما پی ایس پی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انتھنی نوید member سوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان تاج member سوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف آپ سب کو پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتے ہیں حمائی اسمان صاحب کیا کہیں گے آپ اس سناریو کے اوپر کہ ایک جگہ کلیرلی کہا جا رہا تھا وزیراعظم صاحب کی جانب سے کہ کوئی انارو نہیں ہوگا کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں دی جائے گی لیکن ایک دیفعہ بات پلی بارگین کی سٹارٹ ہوئی تھی لیکن پھر کہا جا رہا تھا جو معاملات ہیں وہ تیہ نہیں ہو سکے یا تو شاید وہ اماؤنٹ پر بات نہیں ہو رہی تھی یا پھر انٹرنل سوسز کہتی ہیں کہ پی ایم ایل این یہ نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتی پبلکلی کہ انہوں نے یہ ساری کرپشن کی ہے تاکہ ان کا جو ہے نیکس چانس زائیہ نہ ہو اس پر کیا کہیں گے آپ اعوذ باللہ ہم نے شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہن میں نے آپ کے پروگرام میں شاید کوئی دو تین مہینے پہلے بیٹھ کر یہ بات کر دی تھی جس پر میں نے کہا تھا کہ اینارو بھی ہوں گے اور ایسا روز بھی نکلیں گے دیکھیں یہ واضح طور پر میں نے آپ کے پروگرام میں بیان اس پر کوئی ریاری کر دیا تھا اب جہاں تک بات ہے ائر ایمبولنس کی تو کل وہ پہنچ رہی اور نواشیٹ صاحب چلے بھی جائیں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پاکستانی بینگا پاکستانی میرے لیے کہ دیکھیں کہ کوئی علاج ایسا علاج ہے ہی نہیں جو اس ملک میں جس کا علاج نہ ہو سکے تو آگا خان اسپتال ہے ڈاکٹر یاسمین بھی یہی کہہ رہے ہیں اور کیا پی ایم ایل این نے پنجاب میں کچھ نہیں کیا کہ ان کا علاج وہاں پہ ہو جاتا دیکھیں میں سچائی پر بات کروں گا دیکھیں جو کچھ بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ رات ساڑھے بارہ بجے اس نیف کے دفتر میں شباز شریف صاحب کیا کر رہے تھے جہاں سے نواز شریف صاحب کو لے کر جایا جاتا ہے اسپتال اور پھر وہ اشارے کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کے ایک اسپتال کی رپورٹ آتی ہے جس میں ان کے دو ہزار پلیٹر پہلے شو کی جاتے ہیں تو دو ہزار پلیٹر پہ تو بندہ چل کر بھی نہیں جا سکتا بندہ وہ بلڈ کی اس میں ومٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں بندے کے انٹرنل بھی انچریز ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری قوم کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹلیٹس کو دبارہ بحال کرنے کے لئے سٹیرویڈز لگائے جا رہے ہیں ان کو اور بحال کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں یہ ماظر کے ساتھ پوری قوم کے پلیٹرز جو انہیں اس وقت تباہ ہو چکے ہیں اور جہاں تک آپ نے شروع میں آئی ایم ایف پی بھی ایک بات کی انٹروں میں میں اس طرف بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی آپ کو جو میرے پاس سل میں اسے تھوڑا سا آگا کروں وہ اس پہ بات کریں گے ابھی i need to stay on this topic کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ NRO ہونے جا رہا ہے یا ان کو ڈیل دی جانے کیا ہے ہو چکا ہے NRO ان کا بھی ہو چکا ہے بزرداری صاحب کا بھی ہو جائے گا آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں پھر یوٹن آ جائے گا اور یہ چیزیں کلیر ہوتی جائیں گے قوم کے سامنے ایک سو پانچ پوئنٹ اس وقت میرے پاس لکھے ہیں جس پر یوٹن آ چکا ہے اچھا ٹھیک ہے انتھنی ہاؤوی سی دس سیچویشن یہ ڈیل ہو چکی ہے یا ڈیل دی جا رہی ہے کیونکہ ایلیٹس کو تو ہمیشہ ڈیل ملتی رہی ہے ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے خیر مجھے یہ تو نہیں بتا کہ جی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ڈیل ہوئی ہے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ فردوس آشی کمان نے بھی دی تھی اور پھر ہاتھ جوڑ سے کوٹ کے کھڑی ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا اس کا فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے اس نے کلیئر کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایک چیز تو تیشدہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ڈاکٹر جو ہیں بورڈ جو ہے اگر وہ ناشری کی صحت کے بارے میں کچھ تشویشناک باتیں کرتا ہے تو پھر اس کو چیلنج کرنا بھی اس کا کام ہے جس نے کمپلین کیا ٹھیک ہے نا وہ چیلنج کرے اس کو نا کوٹ میں ہی کیا جاتا ہے اگر انہوں نے اس کو زمانت دی ہے تو پھر یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہے کہ آپ کوٹ کے فیصلے کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ پبلکلی اس پہ بات چیت کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں گے جی زمانت دیں تو ہم جانے دیں گے تو پھر آپ اس کو کوٹ میں چیلنج کریں کیا زرداری صاحب کی بھی کوئی ڈیل ہونے جاری ہے جس طرح شیف صاحب کہتے ہیں زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے تو ملک کے وزیر خارجہ صاحب نے کل فرمائش کی تھی سنڈے کو کہ جی اگر آپ ہمیں درخواست دیں تو ہم اس پہ جو ہے نماز شریف کی طرح غور کر سکتے ہیں لیکن زرداری صاحب نے کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ زمانت کی درخواست نہیں دوں گا ہم نہیں دیں گے زمانت کی درخواست ٹھیک ہے نا ہم پہلے بھی جو ہے بہت سارے جو ہے وہ عامروں کا مقابلہ کرتے نہیں ہیں تو یہ سبل جو ہے وہ جو عامریت ہے اس کا بھی مقابلہ کریں گے اگر آپ الزامات کی بنیاد پر قیدو بند سے اس طرح سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہی ہے آپ گورنمنٹ سے کچھ ہے نا یہ گورنمنٹ سے کچھ ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپیزنٹیٹ ہیں وہ آپ بتائیں گے نا دیکھیں ہم زمانت بھی کی درخواست دینے کو تیار نہیں ہے ہم ان جھوٹے مقدمات کا سامنا کریں گے تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ زردائی صاحب بھی چلے جائیں گے جس طرح نواز شریف جا رہے ہیں کچھ ہی عرصے میں یہ تو شیخ رشید صاحب سے پوچھے نا شیخ رشید صاحب تو مطلب ان کا تو اپنا وطیر ہے اس طرح کی مطلب جو کونسپیرنسی جو ہے اس کو مطلب جنریٹ کرنا یہ تو ان کا کام ہے ارسلان جس طرح انتنی کہہ رہے ہیں کہ کونسپیرنسی جو ہیں جنریٹ کرنا یہ شیخ رشید صاحب کا کام ہے لیکن شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب جانے لگے ہیں اور باقی چور بھی چلے جائیں گے شہباز شریف سمیتھ چلے جائیں گے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی علاج کا بہانہ کر کے آن سے نکل جائیں گے صرف بلاول اور مریم یہاں پہ رہ جائیں گے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کوئی ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ انڈر تیبل کیا ہو رہا ہے یہ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی لیڈران ہیں سیاسی اور جو بھی ان کی صحتیابی کے لئے میری دعا ہے جی سارے جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اللہ سب کو صحت دے میں تو مہتبر طریقے سے دعا ہی مانگوں گا کہ اگر واقعی طرح منجھے لگتا ہے کہ مناسب بھی نہیں کسی کے لئے سوال اٹھانا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنی صحت کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں بیک ٹو بیک نواز شریف صاحب زرداری صاحب پھر خوشید شاہ صاحب پھر اس کے بعد شرجیل میمن صاحب جب تھے وہ بھی یہ سارے کے سارے علیل ہو جاتے ہیں جیل میں حالانکہ اچھی ہائی کلاس جیل ملتی ہے وہ سب آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میں ایک خاندان کے دل میں عوام کے لئے بہت بڑی جگہ ہے انہوں نے سب کچھ کام کیے عوام کے لئے کہ اپنے لئے ایک اسپطال نہیں بنایا جہاں پہ وہ اپنا علاج کرا سکتے سکھی دلوں نے کی جائے کتنی بڑی مسال ہے تو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں کوئی ڈیل تو ڈیل کچھ نہیں ہونے والی بات یہ ہے کہ ابھی اس کے پاس ساڑھے نو بجے جو ہے سب کمیٹی کابینہ کی اس کا اجلاس دوبارہ ہوگا آرہا ہے آپ لوگوں نے اب تک کچھ ریزالٹ نہیں انانس کیا کہ کیا ہونے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے ریزالٹ انانس نہیں کیا تو پہلے سے تو ٹکٹس ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب ایڈیل اس دان ہم نے تو نہیں کر آئے ہیں انہوں نے کر آئے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہے کہ ان کو کس نے شیوٹی دی تھی کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک جو ہیں چھوٹ جائیں گے ہم نے تو نہیں کی جو وفاقی کابینہ ہے اس کا اجلاس ہو ہے جو عراقین ہیں انہوں نے اپنی مخالفت بھی کچھ لوگوں نے دکھائی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جانے دیا جائے ابھی اس کے سب کمیٹی کا ساڑھے نو بجے اجلاس ہوگا اس میں تیہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں تو طبعیت خراب ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پچھلے چار سال میں میں یہی سے کانٹیمیو کروں گی ارسلان ایک بطفہ لینا ہے میں نے پچھلے چار سال میں سندھ کے صوبے جتنی جیلیں ہیں بانوے افراد جو ہے نا صحت کی سہولیات نہ ہونے کی یہاں سب نے جان سے ہاتھ دو بیٹھے یہ عام لوگ تھے اگر کوئی امیر شکس ہوتا ہے کوئی بڑا شکس ہوتا ہے اس کے لئے ایر ایر ایمبولنس بھی آ جاتی ہے اس کے لئے تمام ریائیتیں بھی آ جاتی ہیں یہ ہمارے دورے میں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے stay with this on inside the news welcome back after break ناظرین پریکس سے قبل میں بات کر رہے تھے کہ کیا کوئی ڈیل ہونے جاری ہے یا یہ ڈیل دی جاری ہے یہ لیٹس کو یہ کیا سنیاریو ہے ارسلانتاج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوگا اس کے بعد کچھ چیزیں ویریفائے ہوں گی تو اب تک کیا circumstances ہیں اب جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ یہ تو ڈیل done ڈیل ہو چکی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ لیکن کچھ چیز ہمیں یاد کرنے کی ہیں کہ یہی situation غالباً عساق ڈار صاحب کے ساتھ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا میری طبیت بہت زیادہ خراب ہے ایسی کوئی پتہ نہیں کون سی بیماری ہے جو پاکستان میں ٹریٹ نہیں ہو سکتی بھار جائے نہ ہے وہ گئے ہیں وہاں پہ لندن کی سڑکوں میں گھوم رہے ہیں آزاد باپس نہیں آرہے یہی کہہ کے گئے کہ جی طبیت ناساز ہے صحیح ہوگی واضح آگیں گے اس وقت نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ یاد رکھا جائے وہ کنویکٹڈ ہے وہ ملزم نہیں ہے وہ مجرم ہے انہوں کا جرم جو ہے وہ کورٹ میں تیہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے تو اس کے اوپر تو پیچیدگی ہوگی کہ اس طرح بہت سارے بیشمار لوگ پاکستان کی جیلوں میں ہیں جو کنویکٹڈ ہیں پھر تمام کو سہولت دینی چاہیے جو برداشت کر سکتا ہے بیرون ملک ٹریبل کر کے اپنا علاج کسی پرائیوٹ اسپطال میں بھی علاج کرنے کی سہولت اگر برداشت کر سکتا ہے وہ اس کی سکت ہے تو اس کو پی ہونا چاہیے یہ سب کے لئے ہونا چاہیے کہ اس سے کچھ چند اناثر کے لئے کیوں ہمارے ملک میں یہ سسٹم مطلب افسوس نہ آگیا کہ کیوں کہ پریشر بیٹ کر دیا تھا سیاست دان ہم ہی سیاست دان اپنے پارٹیو کے لئے ارسلان وزیراعظم عمران خان صاحب یہ کھلی کہہ رہے تھے پری بارگین کی بھی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پیسہ دیں اپن لی جی میں یہی بات میں یہی کر رہی ہوں پری بارگین کی بات بھی ہوئی تھی یعنی آپ اپن لی اپنا کنفیس کریں جرم اور پیسے دیں اور آپ جائیں آرام سے لیکن اس وقت بات نہیں بن سکی تو پھر اس کے بعد کیا انڈر دی ٹیبل آپ کوئی چانسز ہیں کیونکہ کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے کیا ہونے جائے گا کیا یہ کچھ کلیر ہو جائے گا آج انڈر دی ٹیبل تو نہیں ہو سکتا نا کچھ بھی بات ہے قانون میں جو پروسس ہے دیکھیں وہ نہیں مان رہے تھے نا پری بارگین کے لئے نہیں مان رہے تھے دیکھیں اور کوئی کنفیس نہیں کرنا اور کوئی پروسس نہیں ہے اب وہ والا دور تو ہے نہیں کہ وہ خط لیکھیں گے پھر بعد میں پانچ سال بعد خط سامنے آ جائے گا اس طرح تو ساری ساری سیاست ختم ہو جائے گی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اگر انہوں نے پلی بارگین کر لیا دیکھیں اگر وہ کر لیا تو پھر ان کے پاس راستہ کیا ہے وہ مجرم قرار دیے جا چکے ہیں یہی راستہ ہے کہ جس طرح این اینا رو ہوتا ہے ایک دفعہ پھر این اینا رو ہو جائے جو کہتے ہیں جس کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے اس پر یہی ہے کہ پلی بارگین کر کے جو بھی راستہ ہے اس طریقے ساتھ انڈرٹیٹیبل کیا چیز ہو سکتی ہے این اینا رو آج سے پہلے ہوتا ہے این اینا رو کیا تھا این اینا رو تو دوسری چیز تھی تو آرڈیننس آیا کیا تھا صدارتی آرڈیننس تھا کونڈلیزار آئیس آئی بڑے باہر کے لیکن وہی وہی ڈیل آلموست وہی وہی ڈیل کی اگر بات ہو جائے تو پھر وہ الگ چیز تھی این اینا رو ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا اس میں اس کو قانونی کور دیا گیا تھا اس وقت ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہویا جا رہا ہے کہ چنان لوگوں کے لیے جو ایک قانون خاص طور پر لائے جائے ان کو معافی دی جائے جو موجودہ قوانین ہیں انہی کے حساب سے ہی فیصلہ ہوگا اور ہونا چاہیے موجودہ قوانین کے حوالے سے یا ان کو مدنظر رکھتے ہو فیصلہ ہوگا آپ کیا کہیں گے اس پر تھوڑا ساب ٹائم دیجئے گا ارسلان بھائی نے بہت اچھی بات کی بانوے لوگ یہاں بھی کراچی کی جیلوں میں پھر پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جیلوں کے اندر پڑے میں جن کے پانچ پانچ ہزار روپے گے اور بیس بیس ہزار روپے گے مچالکے نہیں ہیں اور بیچارے چار چار سال سے جیلوں میں سرڑ رہے ہیں بہتر سال جس طرح بھائی نے کہا کوڈ میں کوئی بات نہیں کنٹیمٹ آف کوڈ مجھ پر لگتی ہے تو میں آذر ہوں بہتر سال میں بیماری کی بیس پر یہ پہلا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا دیکھیں اب میں ان سے یہ بھی اپیل کروں گا ارسلان بھائی سے ان کی کیونکہ فیڈرل میں بھی ان کی حکومت ہے اور سردارتی آرڈیننس آج کل بہت نکل رہے ہیں تو صدر صاحب کو چاہیے ایک سردارتی آرڈیننس فالی طور پر نکالیں جن لوگوں کے پانچ پانچ اور بیس بیس ہزار پر کے مچالکے بیچارے جو افورٹ نہیں کر سکتے اور چار چار سال سے جیلوں میں پڑھیں ان کو بھی چھوڑ دیں تاکہ یہ جسٹٹ نہ جائے نا کہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے دیکھیں آج جو وہ تو ہمارا قانون تو خود پہلے سے ایلیٹس کو تو دینی ہے نا دیکھیں اس وقت اب سچائی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اس وقت رات ساڑے نو وجہ بھی جو ان کے وزیرے کی جلاس کرنے جا رہے ہیں فارغ نسیم صاحب اس کمیٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں اور فارغ نسیم صاحب کے اپنے ایک میمبر اہم کیم پاکستان میں سے کڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں یہ ہمارے منسٹر نہیں ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو سنما سکتا ہوں یہ بھی کیپٹل وہ تو فارغ نسیم کے ساتھ یہ انہی کے ہیں جن کو عمران خان صاحب لائے ہیں یہ ہمارے بندے نہیں ہیں اس کا مطلب فارغ نسیم صاحب کا کوئی فیصلہ ڈیفرنس نہیں ہوگا بلکل وہی فیصلہ ہوگا جو ہو چکا ہے جو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے جو دو مہینے پہلے تین مینے پہلے بیسیکلی یہاں پہ لڑائی تھی پنجاب ورسیس پنجاب پنجاب ورسیس پنجاب گارنمنٹ افورٹ نہیں کر سکتی جو پھر آپ کی پیچھے اسٹیبلیشمنٹ بیٹھئی ہے وہ بھی افورٹ نہیں کر سکتی پاکستان کی حالات بڑے خراب ہو جاتا ہے اگر پنجاب ورسیس پنجاب لڑائی شروع ہو جاتی تو صرف اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ایک رپیہ بھی وہ دیکھے نہیں جا رہے اس ملک کے اندر اگر وہ ایک رپیہ بھی دیتے تو جیل گندر ہی پڑے رہتے ان کی سیاست اس سے پروان چڑھ رہی ہے اس وقت جو ملک کے بنیادی آپ کے سامنے سارے ایشوز ہیں ملک میں اس وقت سولہ مہینے کے اندر جو کارکردگی معاشی لحاظ سے بھی ہے وہ صرف آئی میف کی رپورٹوں تک تو مطمئن آپ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں گی میں آپ کو جب آپ اس پر سوال کریں گی اگر سٹیٹسٹک کی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ اوویسلی ان کے اندر میں آنا ہے انہوں نے ساری چیزوں کا چیک ان بیلنس رکھنا ہے لیکن یہاں پہ اشے خردنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ اور جالی اضافہ جو کہ ایک سنتیٹک طریقہ ایک آرسہ ہو رہا ہے سبزی منڈی کے چیئرمن سا میں نے کروس چیک کیا ایک ویڈیو سرکیلیٹ ہو رہی تھی اس کی اوثنٹسٹی کے لئے میں نے ان سے ویریفائی کیا کہ کیا یہ ویڈیو جالی ہے یا یہ ٹیمپرڈ ویڈیو یا یہ جینمن ہے چیئرمن جو فروٹ اور سبزی منڈی کے چیئرمن انہوں نے خود بتایا کہ this is جینمن تو بیچ میں آخر کون سی ایسی تھرڈ پارٹی انوالو ہے جو کہ چیزوں کو جو اریجنل ریٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ بڑھا کے دے دیتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جوب نہیں ہے کہ اس کو دیکھیں چیک ان بیلنس رکھیں دیکھیں جوب تو سمیت پھر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ہیں جو بہتر سال کے اندر صحیح مائنوں میں ادا نہیں ہوئی میں اس میں اپنے آپ کو بھی کسوروہ ٹھرا ہوں گا ٹھیک ہے میں بھی پاکستانی ہوں سخت ٹوٹل آپ کا سسٹم ہر طرق فیلئر ہے آپ کے پاس آپ کوئی بھی ادارہ لے لیں آپ کوئی بھی سرکاری ادارہ لے لیں چاہے اس میں رشوت کی شرعہ دیکھ لیں تو پہلے سے کئی جو نا زیادہ اضافہ ہوگی ہے پاکستان ٹوٹل اس وقت خساری کی طرف جا رہا ہے ملک آپ کا ملک میں اس وقت جو بنیادی طور پر جہاں پہ آ رہا ہے وہ چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جس کا جو دومین ہے کیا وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ دلستگی سے نہیں کر رہا بہن اگر کر رہا ہوتا تو ملک اس نگر پہ نہیں کر رہا ہوتا آج اب ملک تپائی کی طرف جا رہا ہے آج اب اس آئی ایم ایف کی رپورٹوں پر خوش ہو رہے ہیں صرف جو آپ دیکھیں ایک سو بیس بلین ڈالر کا ٹوٹل آپ کے قرضہ ہے ٹھیک ہے جو پاورٹی ایٹ کا میں نے بتایا وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نہیں ہے جس میں سے ساٹھ بلین ڈالر صرف آپ کا آئی ایم ایف کی ہے تو آئی ایم ایف نے اپنا گووندر بٹھا دیا سٹیٹ بینک اپنا مشیر خوزانہ بٹھا دیا اچھا ٹھیک ہے فائنٹسنس مالی انہوں نے بٹھا لی اس سے کیا فرق پڑے گا نہیں وہ کبھی نہیں شو کرے گا میرا ایک ادارہ ہے میری ساٹھ بلین ڈالر کی اس میں انویسمنٹ ہے میں اپنے دو مندے بٹھانے کا مجاز رکھتا ہوں اور میں نے بٹھا دیا وہ تو آپ کو وہی رپورٹ دیں گے جو آئی ایم ایف چاہتا آئی ایم ایف اگر آپ کو یہ دکھا دے گا آپ خسارے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ تباہ حال ہیں برباد ہیں تو کون سا بندہ آکے انویسمنٹ کرے گا ٹھیک ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں آپ کا ایگریمنٹ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہے دس بلین ڈالر کی انسٹالمنٹ دینی ہے آئی ایم ایف کو ٹوینٹی ون میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے بارہ بلین ڈالر کی انسٹالمنٹ دینی ہے ٹوینٹی ٹو میں تیرہ بلین ڈالر کی دینی ہے اور اس وقت ٹوٹل ٹوین بلین ڈالر آپ کے پاس بڑے ہوئے ہیں جس میں سے بھی تین 3 بلین ڈالر ایکچول پاکستان کے ہیں سکس بلین آپ کے اوورسیز کے ہیں اور سکس بلین آپ کے کمرشل بینکس کے ہیں یہ ریلیٹی ہے پاکستان کی ایکچول آپ میرے قابل دوست ہیں میں ان کا اترام بھی کرتا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا جب یہ جواد دیں ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر ٹین بلین یہ کہاں سے دیں گے ٹوینٹی ون کے اندر یہ ٹویل بلین کہاں سے دیں گے ٹوینٹی ون کے اندر ٹوینٹی ٹوینڈ ڈالر پر ڈے دینا پڑ رہا ہے پرانے جو لونز کے انسٹمنٹ ہے پھر آپ ان کو خود ہی چھوڑ رہے ہیں آپ کو خود ہی چھوڑ رہے ہیں آپ کو اپنے وادوں سے آپ کہہ رہے تھے میں نارو نہیں کروں گا میں سارو نہیں کروں گا دیکھیں عام آدمی کیا یہ ظلم نہیں ہے آپ مجھے اتنا بتا دیں اسمان صاحب کیا یہ ظلم نہیں ہے میری بہن عام آدمی ایٹی ایم مشین دھوڑتا ہے اس کو پولیس لاکب میں لیا کے مارو ٹھیک ہے کیا یہ ظلم ہے کہ پچھلی دور حکومتوں کا سکس بلین ڈالر ایک دن میں دینا پڑھ رہے ہیں دور حکومت کو آپ سے اسی ریکویسٹ کروں گا کہ تیر مینے میں آپ دیکھیں سبھائی اسیمبلی میں بیٹھیں میں نیشنل اسیمبلی میں جو آپ کے دوست بیٹھے تھے آپ کو تیر مینے میں ایسا کانون کی بلازستی قائم کروا دیتے جب آپ سینٹ کی چیئرمن کو جتوا سکتے ہیں اکسیت نہ ہونے پر ہماری اسمان صاحب کیا پچھلی دور حکومتیں اپنا سارا لون انویسٹمنٹ سب یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں آپ مجھے بتا دیں چلے اٹھارہ ادارے اس وقت فیڈرل کے انڈر آتے ہیں اٹھارہ اداروں میں سے پی آئی ہے دوسرے ادارے ریلوے ہیں مجھے بتا دیں کوئی ایک ادارہ پلس میں جا رہا ہوں سارے خسارے میں جا رہے ہیں میں آپ کو کچھ دو تھی گنماؤ سکتی ہوں میں آپ کو اس کی رپورٹ دوں گا میں بلکل آپ کو ہر ادارے کی انڈریوز اگر اس سنریو کو دیکھیں جس طرح سندھ کی بات کریں پاکستان پیپلس پارٹی ایک تو پروینشل لیول کے اوپر رسپونسی بیلٹیز ہے پاکستان پیپلس پارٹی کی کیا پروینشل لیول کے اوپر پیپلس پارٹی اپنی رسپونسی بیلٹیز ادا کرے جس طرح سبزی منڈی والا واقعہ دیکھ لیں یا پھر دودھ کی قیمتوں کے اوپر اگر ہم بات کر لیں پارچل پرائزوں سے زیادہ چارج کر رہے ہیں تو یہ ساری جو سٹاٹسٹیکس ہیں یہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ رسپانسیبیلٹی نہیں ہے بلکل دیکھیں جی رسپانسیبیلٹی ہے لیکن جب پوری ریاست میں ایک بدلی کی جو ہے نا آپ فضاء قائم کر دیں گے تو پھر جو منافع ہو رہی ہیں اسی طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے نا اب ٹمارٹر کی قیمت ڈالر کی قیمت سے زیادہ ہو تو پھر وہاں پر کیا ہوگا اگر آپ کہا جا رہا آپ لوگوں نے بدگمانی پھیلائی ہے وہ بیچ کے جو منافع ہوئے وہ فائدہ اٹھا ہے اب یہ بدگمانی اس طرح مطلب اس طرح الزام لگانے سے نہیں ہوگی میڈم آپ جس طریقے سے مرضی جائیں سیچویشن کو ادھر لے کر آئے لیکن آپ صرف اگر یہ کہنا کہ صرف سندھ میں اگر تین سو روپے سے زائد جو ہے یو ٹمارٹر بک رہے ہیں تو پھر لاہور کا آپ چیک کروالی جی ابھی چیک کروالی جی جنگ میں چھپا ہوا ہے کہ دو سو نہیں ہے دو سو پچاسے تین سو روپے میں بک رہے ہیں لاہور میں آج جنگ کی پولیسی آپ کو معلوم ہوگی کہ ہمیشہ سے میر خلیل و رحمان کے بعد میر خلیل و رحمان صاحب کے بعد نہیں نہیں جنگ آپ کی فیور بلا لگے جنگ نہیں انتھنی صاحب نہیں نہیں انتھنی صاحب میر خلیل و رحمان تک ٹھیک تھا چھوڑ دے نا میر شکیل و رحمان کے بعد پالسی تبدیل ہوگا آپ اس کو کوٹ میں لے جائیں کیس کریں اس کے خلاف کہ بھئی آپ جو نا وہ ڈیس انفرمیشن بھلا رہے ہیں ہمیں ڈی فیم کر رہے ہیں آپ کوٹ میں لے جائیں اس کو اب بھی آپ نے اس کی اتھینٹی سیٹی پہ بات کی نا ویڈیو کی آپ اس کی اتھینٹی سیٹی پہ بھی بات کریں کل کیس کر دیں جنگ کے اوپر کہ بھئی آپ نے کیوں یہ اس طرح کی رپورٹ جو نا پبلش کی لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں آپ اب جب لوگ گمراہ ہوں گے تو پھر اسی طرح کیسے ہوگا نا اب آپ اگر بات کرتے ہیں جیسے ہمائیہ صاحب نے بات کی تو اپنی پسند کے اگر آپ رپورٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک سال میں چار مرتبہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے چار سو عرب سے زائد جو پیسہ آپ نے دینا تھا جو آپ نے اپنے اس دوری حکومت میں لیا تھا وہ عوام پہ آپ نے بوجھ ڈالا ہے وہ عوام پہ بوجھ ڈالا ہے آپ نے اور پھر آپ اپنی مرضی کی لینے کے رپورٹ لیکن آنٹھونی وہ اس پانسیبنی انرڈی سیکٹر میں انرڈی سیکٹر میں ڈائریکٹ آئی ایم ایف انوال ہو گیا ہے اور وہ خود اس کو مونیٹر کر رہا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نیجی لیکن آنٹھونی اس اس معاملے میں آپ کی جو مہنگائی ہے نا یہ اکتوبر میں یہ گیارہ پرسنٹ پہ کھڑے تھے ہم ساڑھے چار پرسنٹ اس میں اضافہ ہو گیا ہے اب اس اس مہنگائی کے سنامی کو آپ کہاں بھی رکھیں گے مجھے آئی ایم ایف کی رپورٹ سے جو ہے نا وہ میرے ملک کے جو میرے جیسے میرے شہری ہیں میرے بھائی ہیں بہن ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرا جائے گا یہ آٹے کی قیمت آئی ایم ایف کی رپورٹ سے کم نہیں ہوگی مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیجئے جس شخص سے آپ قرضہ لیتے ہیں اپنے حالات کی بہتری کے لیے وہ کبھی چاہے گا کہ آپ کی حالات بہتر ہوں کبھی بھی نہیں چاہے گا مطلب کیوں خود بھی مطلب آپ جو ہے نا وہ سرات کے اندر اپنے آپ کو آپ نے رکھ لیا ہویا اور پوری قوم کو اس میں رکھنا چاہتی ہیں کہ جس سے ہم نے قرض لیا ہے وہ کہہ رہے گی یہ آپ کی حالات بڑھیں گوونر اٹھا دیں سٹیٹ بینک کا آپ کو پتا چل جائے گا افیش شیخ صاحب کو ایم ایف کی ایف ایر میں دیکھ لیے نا کیا ہو رہا ہے کتنی بڑی آپ کی ایف ایر کے لیے لیکن انتنی آپ نے مجھے سوال کا جواب نہیں دیا آپ لوگ یہ سٹیٹسٹکس کے حوالے سے کیا کر رہے ابھی ہو رہا ہے نا ازادی محاج سے کسی سٹیٹسٹک کی محاج سے یہ تو آپ لوگ کو کرنا ہے یہ کسی اور کو نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے اب دیکھیں نا اب یہی کو اس ملک کے اس ملک کے عوام جو ہے نا یہ ازادی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا رہے میں مر جاؤں گا ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اتنا بڑا آپ نے ایک لون لیا ہے سندھ اور کراچی میں ایک لون لیا ہے تیرہ چودہ مہینے میں مدلی یہ تیس پینتی سال کا قرضہ ایک طرف کر دی ہے اور صرف کمپیر کر کے دیکھیں ارسلان تال صاحب جس طرح جس طرح لیکن انتھنی majority ہمارے پاس آتے ہیں اندیا سے اور non perishable perishable item کا یہی تو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو نیرے اس جگہ ہے وہاں پہ بھیج سکتے ہیں لیکن یہ تو آپ کے agricultural state ہے نا آپ لوگ نے کیوں نہیں کرنایا یہ ٹھیک ہے لیکن انتھنی یہ پاکستان پاکستان is the agricultural state انتھنی پاکستان is the agricultural state کہاں ہیں ایک ٹیمارٹر نہیں اگا سکے پچھلے ستر سالوں میں ایک ٹیمارٹر نہیں اگا سکے آپ نے کیا کیا جو آرہا تھا وہ بند کر دیا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ نے مہنگی اس لئے کہ ازادی مارچ والے کی خرید نہ لیں ٹیمارٹر آپ نے مہنگی اس لئے کر دے کہ ازادی مارچ والے ٹیمارٹر نہ خرید نہ لیں ٹھیک ہے ارسلان جس طرح پیپلز پارٹی کے رپریزنڈیٹیو جو ہے امان نے کو تیار نہیں کہ سٹاٹسٹیکس جو ہے کنٹرول کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈومین میں آتا ہے سندھ سوبے کا لیکن یہاں پر ان کی کوئی کارکردگی نہیں دیکھ رہی تو کیا یہ انڈیویجول کپاسٹی میں ہر سوبے کا اپنا کام نہیں ہے یا صرف ارسل وفاق پہ ڈالنا ضروری ہے پہلی تو چیز یہ اگری کرچہ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے اگری کرچہ جو منسٹر ہے نا سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ ٹڈیاں جو ہے نا وہ آرہی ہیں ان کو پکا کے کھائیں مطلب لیول یہ ہے کہ کچھ کبائل کھاتے ہیں ویسے یہ فاکٹ ہے تھر میں بھی کھائی جاتی ہے وہ تو ایک الیف پوائنٹ ہے سلیبریٹ کر کے بیان دیا کوئی فیسٹیویل کراچی میں آیا ہے اس کو انجوائے کریں ٹڈیاں آگئی بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا چیزوں کی مہنگائی کی یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو سکتا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو بابو بیٹھے میں نا خاص طور کراچی کی بات کروں گا ملک مجھے باقی جگہ کا نہیں پتا ہی نہیں ہے بابو جو بیٹھے میں کون سے بابو یہ جو بیروکرسی میں بابو بیٹھے ہیں سندھ کی بیروکرسی میں بابو بیٹھے ہیں نائنٹی فور روپیز لیٹر جو ہے وہ دودھ دین ہے دکاندار نے اور یہاں آپ چیلنج دیتا ہوں کراچی میں کہیں بھی چلیں ہیں سو اور پیسے کب کا دودھ نہیں ملے گا کس کا کام ہے کنٹرول کرنا ان کے ڈی سیز کا کام پورے کراچی میں جو ہے جہاں بھی تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن لیکن اسمان صاحب اس سے تو کوئی ہم solution پہ نہیں آئیں گے میں بات کریں اس سندھ کی اس وقت مجھے اسی حساب سے جواب دے دیں یہ بابو جو ہے نا کنٹرول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی لگی بندی ہے ان کے سارے پورا سسٹم بیٹھا ہے کسی چیز کے بھی آپ پرائز اٹھا کے دیکھ لیں پرائز کنٹرول کمیٹیز کہا ہیں یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کون کر رہے ہیں کنٹرول اس کو ایک کام کرے نا وزیراعلا صاحب یہاں پہ لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب زراد کے منسٹر صاحب جو ہیں سبزی منڈی کراچی ہائیوے پہ چلے ہیں وہاں جا کے ریٹ لے لیں اور اگر یہ زراد کا اتنا مصل ہے سندھ کے زراد کہاں گئی ہے یہ کون بھی کی بات کر رہے ہیں اگر میں نے فصل آ رہی ہے سندھ سے آ رہی ہے سندھ کی فصل تیار ہے پیروکریٹس کو کنٹرول نہیں کریں گے یہی پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم جو اس سنریو کے اوپر بات کریں گے کہ پیروکریٹس کو کنٹرول کیا کوئی دپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جو پیروکریٹس کے اوپر یا تمام تر ریسپونسیبیلٹی صرف اور صرف جو ہے وفاق کے اوپر آتی اس پر ہم بریک کے بعد کانٹینیوشن سے بات کریں گے سٹیو دستان انسائی دی نیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ پرائیس کنٹرول آتھارٹی ایک انڈیویجول کپاسٹی میں ہر صوبے کے پاس اپنے اختیارات موجود ہیں ان کو تمام تر اشیہ خردنوش کی قیمتوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایکچول پرائیس ہے کسی چیز کی تو وہ اسے ایکسیڈ نہ کریں تھوڑا سا ہمارے لوگوں کی ایونیس کا بھی ایشو ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے رائٹس اور ان کو جو ڈیوٹیز ہیں وہ معلوم نہیں ہوتی اور اندہ دوند یہاں پہ جو چیزوں کو مہنگا بیچا جاتا ہے لوگ بھی پروٹیسٹ نہیں کرتے اس کے خلاف اور جو جس طرح چل رہا ہوتا ہے جنگل کا قانون ویسے چلتا رہتا ہے تمام ترماملات آپ پیپلز پارٹی سے جب سوال کیا جائے یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر ہر انڈیویجولی ہر سوبے کا مسئلہ ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کریں سٹارٹسٹکس کے حوالے سے تو کوئی جواب نہیں آتا اس میں آپ کا کیا سٹانس ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ایک کنزیومر کورٹ بھی کائم ہوئی ہوئی ہے سندھ بھر میں ان میں ابھی تک جو ہے وہ ججزی اپوائنٹی تو غیر فال ہے کہیں پہ کام نہیں ہو رہا سندھ میں پنجاب میں اس کا کام ہو چکا ہے دوسری چیز اگر آ جائے ہم چلیں جی وفاق تو بہت برا ہے نا آئی ایم ایف سے کرزہ لینا بہت برا ہے اور جب وہ وفاق آئی ایم ایف کرزہ دیتا ہے تو پھر چیزیں بھی لیتا ہے تو آپ کے دور میں جب لیے گئے تو آپ نے نہیں سوچا تھا ہم تو وہ ہیں ہی نہ برے ہم تو ہیں یہودی ایجنٹ بقول آپ کے اتحادیوں کے یہ بات نہیں کرتے یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو یہودی یہ کون نہیں ہے اس میں ایک یہ کہ سندھ حکومت کی پرفارمنس دیکھتے ہیں آپ کو بتا ہے پچھلے سال مالی سال 2018-19 میں کتنے عرب روپے خسارہ تھا سندھی صوبے کا سو عرب روپے کا خسارہ تھا سیلز چیکس آن سرویسز جو کو آٹومیٹڈ ہوتا ہے کتنے خسارہ تھا پچھلے سال 99 عرب روپے کلک کیے تھا اس سال کتنے کیے 93 چھے عرب روپے تو صرف انہوں نے اپنے کم کی ہیں اپنے ٹارگٹس کو آگے لے جانے کی وجہ کم کی ہیں آپ اس کی ایسار بی کی بات کر رہے ہیں سندھ ریونی بورڈ کی وہ چار سو پچاس ارہ روپے اس نے کلکٹی ہیں نہیں نہیں ساں میں آپ کو ہنے ایسار بی چلنج کرتا ہوں میں تارگٹ بے چلنج کرتا ہوں 93 عرب روپے انہوں نے کلکٹی ہیں میں آپ کو چلنج کرتا ہوں چلنج کرتا ہوں ایسار بی نے چار سو پچاس ارہ روپے اس وقت کلکٹی ہیں جو ایسار بی کا رپاورڈ ہے اور وہ 93 عرب روپے انہوں نے کلکٹی ہیں یہ اس کی ہونسٹی کا ثبوت ہے 93 93 میری بیانٹی تھی یہ چار سو پچاس آپ یہ لے کیا ہے 93 عرب روپے ان کی اپنی بجٹ ہے ان کی اپنی کوٹرلی روپٹ فورت کوٹرلی روپٹ آئیہ اسمہ ہے 99 عرب روپے انہوں نے پچھلے سال کلکٹ کیے تھے اس بار انہیں 93 کیے آؤٹ اف ون ٹوئنٹی ان کا ٹارگٹ تھا 93 کیے ہیں انہوں نے 27 عرب روپے کا گیپ ہے اوورال جو گیپ ہے وہ سو رب کا ہے سندھ کے ہی سکومت کا سندھ کے مراد علی شاہ بہت بڑے چیمپین ہیں نا فیننس کے بہت چھے دس سال سے فیننس منس کے ہیں ان کے مطلب سب سے اچھے سب سے برا ہے اس پر آپ اپنے ریپ اٹھا کے دیکھیں آپ اپنے بجر اٹھا کے دیکھیں پچھلے اٹھا کے دیکھیں ایسے اٹھینیل خونے سے اچھا بچ چاہیے کہ نا بالے کی ہو دوسری چیز میرے بھائی بہت مہدوانہ طریقے سے میں یاد دلانا چاہتا اپنے اسمان بھائی کو ان کے اپنے لیڈر کی کہیں بھی بات انہوں نے تو انہوں نے ٹارگٹ کلر کے لیے کہا تھا کہ پہاڑوں پر چڑھے والے لوگوں کو معافی دی جا سکتی ہے تو کراچی کے ٹارگٹ کلر کو کیوں نہیں معافی دی جا چلے میں اس طرف آتا ہوں آپ کا تو وہ میار تھا بھائی چلے چلے اب میں آتا ہوں چلے آتا ہوں انہوں نے کرزے کی پہلے بات کی میں ان کی بات کا بھی جواب دوں گا مشرف صاحب کے دور میں ساٹھ بلین ڈالر کا کرزہ تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تو زرداری صاحب کی حکومت آگئی ہے ساٹھ سے سی بلین ڈالر پہ چلا گیا پھر نواز شریف صاحب کی آگئی ستانوے بلین ڈالر پہ چلا گیا ٹھیک ہے آج انہی کی حکومت آئے وہ صرف سولہ مہینے میں یہ ایک سو بیس بلین ڈالر پہ چلا گیا تئیس بلین ڈالر کا انہوں نے سولہ مہینے کے اندر لے لیے جو سارے ریکارڈ توڑ دی ہے پاکی لیکن ایک پچھلے بات آپ نے کہا تھا کہ میری بات میں نے آپ کی پوری بات سن لی اب آپ بات سن لی اب آپ پوری بات سن لی اب آپ حصلہ رکھیں اب آپ حصلہ رکھیں ٹھیک ہے نا یہ وہ ساتھ ساتھ جواب پھر میرا بھی آپ سنتے جائیے گا یہ ایک سو پانچ پوائنٹس ہیں جس پہ عمران کان نیازی صاحب کھڑے ہو کر کہتے تھے اب آپ نیازی بات ہیں آپ نے پھر آپ نے پھر بات کی تو بات سن لی میں نیازی پہ بھی آؤں گا آپ سنیں کہ آپ بڑدا ہے کام بھوکی مر رہی ہے اس کے پاس گھرنے کو نہیں ہے آپ کو پڑی بھی سیاست کی آپ کے پاس اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے آپ نہ تین میں نہ تیرا میں جس دوہ دار سو کندوں پہ جڑک آپ نے پارٹی بنائیں دوہ ساکتے اوڈیل گھروا رہے ہیں جن کے کندوں پہ جڑک آپ نے پارٹی بنائیں آپ کی پارٹی بنائیں جن کی سیلیکٹڈ آپ کو بہتری ہوئی گا آپ کو بتائیے مطمئن کر دی آپ نے جا کر کسی رہا ہے آپ جس علاقے سے جیتے ہیں آپ مجھے بتا دیں سولہ مینے میں آپ نے اس علاقے کو کیا ڈیلیور گیا اب آجا چلیں میرے ساتھ چلیں مجھے چلیں میرے ساتھ سولہ مینے میں جا کر مجھتا ہے کہ اس علاقے میں ان کی شکل بھی کسی نے دیکھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بلدیہ کلٹری بلدیہ کلٹری وہ کہتے ہیں آپ کی پیٹو کارمنٹ ہے نا ججز آپ کے کہنے پہ چھوڑے ہیں آپ تین میں تیرہ میں آپ کام سے بات کر رہے ہیں آپ مولانا سب کا جگہ کھڑ رہے ہیں آپ کھڑ رہے ہیں جو لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ آپ موقف لے آپ موقف لے آپ مولانا کے ساتھ ہیں احسان مالے سید مصطفیٰ کمال کا کہ آج اب اس طرح بات کر رہے ہیں ترگٹ کلر کی بات کر رہے ہیں سید مصطفیٰ کا حاصل مالے احسان مالے آپ کو کراچی میں آج آواز دے گی انتھنی استعمال در سیناریو کے اوپر انتھنی نے یہ آواز دے دی بہت میں بہت پہلی جیلی میں تو وہ ٹھونڈ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کو پانچی ہے اسی کے آنے کے خلاف دے کر کیا رہا ہوں برطانیہ میں لیکن ہے انتھنی انتھنی آپ کے ساتھ نے بہت اس کے خلاف کڑے میں اسے خلاف کڑے میں ہمیں تو جاتے ہیں تمام اب سے سوال کروں گی ہم نے اسی طرف اللہ میں ہے آپ تو ایک ساتھیں بھائی جاتی ہوں ٹھیکے اس کے بعد اعلان کریں آج لوگوں کے موں میں زبان آگے آج لوگوں کے موں میں زبان آگے اچھا باندان یہ شہر کے لئے بات کریں ہاں پر اسے جا کر نولیشن کرنا بات کر رہا جو کام ہوئے ہیں مجھے بتائیں آپ دنوں نے بول لیا اس طرح چینکنے سے توڑی کام ہوگا ویکسین نہیں ملنے ڈینگیز ہیں لوگ اس شہر کے اندر کراچی میں مر رہے ہیں وہ فیڈرل وہ بھی فیڈرل کی رسپانسیبلیٹی ہے بس کر دے آپ کے سندھ میں ہیں نمی میں نے آپ کیا کیا بھی تک اتجاج کیا آپ دیکھیں آری نقی عمران بھان صاحب کی گود میں بیٹھا ہوا ہے میرا شہر میں بچہ مر رہا ہے کہ ایسے کی گودھوں میں آری نقی عمران بھان صاحب کی گودھ میں موسیقی 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 یہ ہر بھی تو دے رہی ہے نا میٹرل آپ جواب دیں دیجئے پر آئیں میرمان مجھے آپ کو جواب کی جائے چار ملکی آدم نے دہرے کی ہے کراچی میں چار دہرے کی ہے ایک سو بارٹ روپی نہیں ہے آپ لوگ دیشتہ ہی روانا آپ کو بتائے گا آپ بولے تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے آپ بولے آپ پر بولے آپ کو بھی مانگرے دمائی ہمارا ہماری سکر ہے ہمارا ہمارے میں دیالو ہم نے بولی آپ بولے پیپلز پارٹی کا موقع پر جانے میں نے پیپلز پارٹی کا موقع پر اس بات پر جانے کہ یہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے جس طرح اسمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی وفاق بھیج دیتی ویکسین مطلب سب کچھ وفاق کرتی نا وفاق ان کا ببا کیوں نہیں کر رہی بھائی آپ لوگ کیا کریں گے امائیو صاحب نے جو ہے نا وہ پارسلی بات تو بالکو ٹھیک کی ہے سب وفاق کریں سن تو نہیں نا اپنی مرضی سے کہیں کسی ملک سے دوائیاں مگوا سکتے ہیں ملک کی بات نہیں کری میں 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 امپورٹ میں امپورٹ کرانے کی بات نہیں کری میں کہہ رہی ہوں پروڈکشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی یہاں پہ پر وہ وفاق سے باتانا پڑے گا وہ وفاق کو ہی باتانا پڑے گا اس پہ اگر جائیں گی تو وہ وفاق کو جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں نے اس کے لئے کچھ کیا کیوں نہیں اپنے افرٹس نہیں کرنی اس میں ایک دم سے تو نو کس کو انہوں نے آرڈر نکال دیا پیٹرل گارمنٹ نے امپورٹ پر بندی لگا دی رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے کمپلیک کلیزم موقع آپ میکنزم بتا رہے تھے اکلی بڑی دیر سے آتی ہے دیکھیں وہ سیٹرلائز ہے وہ صوبے جو ہے اپنی جو ریکوزیشن ہوتی ہے وہ وفاق کو بیچتے ہیں وہ جو ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ کمپائل کر کے جو ہے سب کے لئے مقواتے ہیں اب اگر ایک ملک کسی ایک ریاست کسی دوسری ریاست سے اگر اگریمیٹ کر کے وہاں سے امپورٹ کرتی ہے اور اگر دو ریاستوں کا آپس میں کچھ ڈیفرنسز آ جاتے ہیں تو اس میں ظاہر پرابلم تو آتی ہے آپ نے رکش کب بھیجی جس طرح ٹماٹر کا ہوا جس طرح اس کا ہوا میں وہی جاننا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کچھ ایفرٹ کی اس میں یہ تھا کہ کرتارپور کا آپ نے کوریڈر کھولا تھا چلو کچھ میڈیسنس کی بھی بات کر لیتے نہیں آپ نے کب رکشی میری ایک چوٹی سی بھائی جو بات کی ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں نے بہت بول لیا ایک ایک بات چوٹی سی میں کر کے پھر کرتارپور رادریہ بس ختم ہو گیا نا ہمائی وینڈ اپ ہو گیا وہی مزدور جو وہاں پہ کام کر رہے تھے بہت بہت شکریہ ہمائی اسمان صاحب آپ کا آرانتھ بہت شکریہ اور ارسانان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ سارے مہمانوں کا شرکت کرنے کے لیے کچھ چیزیں اس میں کنگلیوٹ کرتے چلے تو اس میں یہ ہے کہ جو پروینچل لیول کے اوپر کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں وہ ہر سوبے کی الگ سے اندر ان کے اوپر رسپانسیبیلٹیز آتی ہیں وہ ان کو بہت ضروری ہیں پوری کرنا ساتھی ساتھ وفاق کی کچھ رسپانسیبیلٹیز ہیں سارا کا سارا ملبہ وفاق پر ڈالنا درست نہیں اسی طرح جو اپنی رسپانسیبیلٹیز ہر ڈومین کو نبھانی ہوں گی تب ہی اس ملک میں کچھ بہتر ہو پائے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ آفیس God bless you all